اسلام علیکم و برکاتہ ہو کیسا دیر سوئنٹس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ شک ٹھاک ہوں گے دیر سوئنٹس 10 کلاس کی اسلامیات لازمی اس کی آپ کی جو نیو بک ہے تو اس کے مطابق آپ لوگ کو گیس پیپر شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر آپ کی بالکل بھی تیاری نہیں ہے تو آپ لوگ صرف ایکسرسائز والے کوئسٹن جو ہیں وہ کر کے بھی آپ لوگ جو ہے وہ اچھی تیاری کر سکتے ہیں کیونکہ اسلامیات جو ہے اس کا جو پیپر ہوگا وہ زیادہ ایکسرسائز سے بنے گا تو میں ایکسرسائز والے بھی ایکسرسائز سے ہٹ کے بھی جو آپ لوگ ساتھ شیئر کر دوں گا ان کو اچھی طرح کیجئے ساتھ آپ کو پیپر پیٹرن جو ہے مطلب کس طرح آپ کے کوئسٹن آئیں گے وہ بھی ساتھ ساتھ مینشن جو ہے وہ کر دوں گا تو ویڈیو کو جب پورا دیکھئے گا چینل پر نیوے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو دیر سنڈرس آپ لوگ کا پہلا سوال جو ہے سوال نمبر وان وہ آپ لوگ کا ہوگا دس نمبر کی ایم سی کیوز کا ٹوٹل پچاس نمبر کا پیپر ہے ایم سی کیوز جو ہے ایکسرسائز والے اچھی طرح کریں اسباہ کی شخصیات کی اور اسم اللہ حسنہ جو ہے یہاں سے جو ایم سی کیوز پوچھے جائیں گی اس کے بعد قویسٹن نمبر ٹو جو ہے اس میں آپ لوگوں نے نو میں سے چھے قویسٹن جو ہے کرنے ہوں گے بارہ نمبر کے یہ قویسٹن ہوگا اس میں باب اول دوم سوم اور چہارم مطلب پہلے چار باب سے جو ہے شارٹ قویسٹن پوچھے جائیں گے اس کے بعد سوال نمبر تین جو ہے اس میں بھی آپ لوگوں نے نو میں سے چھے شارٹ قویسٹن کرنے ہوگے تو یہاں پہ باب پنجم ششم اور ہفتم جو ہے مطلب پانچ سے ساتھ تک جو باب ہیں وہاں سے شارٹ قویسٹن جو ہے وہ پوچھے جائیں گے تو موسٹ امپورٹنٹ شارٹ قویسٹن دیکھ لیتے ہیں آپ لوگوں کی سلامیات کے تو پہلا قویسٹن ہے صحیفہ سادکت سے کیا مراد ہے حدیث کے معنی و مفہوم بیان کریں سہا ستہ کی کتب حدیث کے نام لکھیں حدیث کی روح سے تاؤن مطلب وبا کی شرط میں کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے فرشتوں کی دو خصوصیات تحریر کریں حضرت جبرائیل علیہ السلام کن کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس آتے تھے حدیث جبرائیل سے کیا مراد ہے حدیث جبرائیل میں دیئے گئے تعلیم و تعلم کے عداب و تحریر کریں عثمانی صحیفوں سے کیا مراد ہے مشرقین اور اہل کتاب میں کیا فرق ہے حضرت دعود علیہ السلام کی خصوصیات کیا ہیں مقام محمود سے کیا مراد ہے حوضہ کوسر کے بارے مقصر بیان کریں مزان کسے کہتے ہیں اور یہ کب نصب کیا جائے گا عقیدہ آخر پر ایمان کے دو تقاضے تحریر کریں اس کے بعد نیکسٹ ہے زکاة اور عشر میں فارق لکھیں حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکاة کی اہمیت کے بارے میں کیا فرمایا قربانک مطالق تین احکام بیان کریں حج عمرہ کے بارے میں ایک حدیث لکھیں غز و طبوک کے موقع پر منافقین نے کیا کردار ادا کیا غز و طبوک کے موقع پر خفتین نے کس طرح اسلام علیہ السلام کی تیاری میں مدد کی جیش الاسرہ سے کیا مراد ہے غدیر خم کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کریں خطبہ حجت البدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم نبیین نے انسانی مساوات کے حوالے سے کیا رشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر لمحات میں کیا وسیعت فرمائی و سال کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کون سے الفاظ تھے سلح رحمی کے کوئی دو صورتیں لکھیں حضرت فاطمہ تو زہرہ کیامہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ان کے ساتھ سلوک کرتے دو بیٹوں سے حسن سلوک کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رشاد فرمایا کسی غلطے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز تربیت کے نمائیں اصاف کیا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جمعہ روانہ کرتے ہوئے کیا فرمایا اخلاص و تقویٰ کا مفہوم لکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص و تقویٰ کی ایک مثال کا ذکر کریں پردہ پوشی کا مفہوم تحریر کریں پردہ پوشی کے والے سے دورے حاضر و میڈے اکردار بیان کریں سچ اور جوٹ میں کیا فرق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور آس گوئی کا ایک واقعہ بیان کریں غیبت اور بوتانت کے حرمت پر ایک آیت اور ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں تو ہم پرستے سے کیا مراد ہے سود کے مینی و مفہوم بیان کریں اسلامی فلحی ریاست سے کیا مراد ہے پیغام پاکستان سے کیا مراد ہے جہاد کے لفظی معینی کیا ہے اتحاد امت کے حوالے سے حضرت امام زیاد بن علی کیا فرمایا کرتے تھے حضرت امام زیاد بن علی کی طرف منصوب حکومت کہاں قائم ہوئی حضرت عمر بن العاصر رضی اللہ عنہ کے اگوئی سے دو نمائے اصاب یہاں تحریر کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آنس بن مالک کے لئے کیا دعا فرمائی حجرت مدینہ میں حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے کیا کردار ادا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کیا ہے حضرت ام ایمان رضی اللہ عنہ کے رونے کے سبب کیا تھا حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتب تصنیب کی حضرت یوسف علیہ السلام نے مستقبل کی منصوبہ بندی کیسے فرمائی مستقبل کی منصوبہ بندی کے معینی و مفہوم تحریر کریں اسلامی تحضیب سے کیا مراد ہے تحضیب کا معینی و مفہوم لکھیں اسلامی تحضیب میں علم کی اہمیت بیان کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امدہ تدبیر کی ایک مثال تحریر کریں تو یہ ڈیرسوڑنٹس آپ لوگ کی موسٹ امپورنٹ شارٹ قویسٹن ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ موسٹ امپور لونگ ویسٹ قویسٹن شیئر کروں گا تو چینل ایک ساتھ جڑے رہے ہیں چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ